کیا انڈیا کے موسٹ وانٹیڈ داؤد ابراہیم کو مار دیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو انڈیا کے کونے کونے میں پوچھا جا رہا ہے الگ الگ میڈیا ریپورٹس میں انڈرورڈ ڈاؤد ابراہیم کو لے کر الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں کوئی ان کو زہر دے کر موت کا دعویٰ کر رہا ہے تو کوئی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کی بات کر رہا ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر داؤد کے ساتھ ہوا کیا کراچی میں جس کا گھر نہیں بلکہ ابھید کلا ہے اس کے لئے کہ بھیتر داؤد کا کوئی دشمن آخر کیسے پہنچا جس کے پاس پاکستان کے منتریوں سے بھی زیادہ کڑی سرکشہ کا پہرہ ہوتا ہے اس کے حلق تک زہر کا گھونٹ کیسے پہنچا داؤد ابراہیم جس کے سرکشہ کا ذمہ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ پاکستان کے خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ذمہ ہے اس سرکشہ کوج کو بھید کر داؤد تک موت کا پیغام کیسے پہنچا ان سب کے بیٹ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سرسٹھ سال کا داؤد ابراہیم زندہ بھی ہے یا پھر مر چکا ہے کیونکہ پہلے پاکستان سے ہی خبر آئی کہ داؤد کو زہر دے دیا گیا اور پھر وہیں سے اس کی چرچہ شروع ہوئی کہ داؤد کی موت ہو گئی تو چلی آج کے اس ویڈیو میں ہم داؤد ابراہیم سے جڑے انہی سارے سوالوں کے جواب کو دیکھنے والے ہیں بس اس کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اندھے تک انڈرورڈ ڈان داؤد ابراہیم جو پچھلے تیس سال سے پاکستان کے کراچی میں اپنا ٹھکانہ بنائی ہوئے ہیں پاکستان داؤد کی موجود کی خبر کو نکارتا رہا ہے لیکن داؤد کو زہر دینے کی خبر نے اس کے جھوٹ کی ایک بار پھر سے پول کھول دی ہے پاکستان کے ورشت پترکار آرزو کازمی نے ہی پاکستان میں انٹرنیٹ ہی بند کر دیا گیا پھر سومبار صبح ہوتے ہوتے خبر آئی کہ داؤد ابراہیم کے سمدھی اور رشتہ داروں کو ہاؤس آرسٹ کر لیا گیا ہے آپ سمجھئے خود پاکستان کے پترکار ہی اس خبر کی چلچہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں داؤد کو زہر دیا گیا جبکہ پاکستان نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ داؤد ان کی پنہا میں ہے اب پاکستان خود پھس چکا ہے اور یہ پاکستان کے لیے وہ استحطی ہے جو پاکستان کو نہ تو نگلنے بن رہا ہے اور نہ ہی اگلتی داؤد کو زہر دیا جانے والی خبر پر جاوید میاداد کی پرتکریہ بھی سامنے آئی ہے میاداد نے میڈیا سے کہا کہ انہیں ہاؤس آرسٹ کیا جانے کی خبر غلط ہے اور داؤد پر جو کچھ کہنا ہوگا وہ پاکستان کی سرکار کہے گی پاکستان داؤد پر موں کھولے بھی تو کیسے کیونکہ وہ تو داؤد پر ہمیشہ صرف جھوٹ بولتا آیا ہے بھارت کے سب سے بڑے دشمن کو پاکستان دشکوں تک چھپاتا رہا بار بار انٹرنیشنل فورم پر جھوٹ گڑتا رہا پاکستان کی سرکاریں بدلتی رہیں لیکن داؤد پر کبھی سٹینڈ نہیں بدلا جن لوگوں کو کراچی کے بارے میں پتا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ کلیفٹن کی جو پہچان ہے اس میں سب سے پہلے دو تلوار کا نام آتا ہے کراچی کے کلیفٹن کا وہ علاقہ جس کی گنتی پاکستان کے بہت پوش علاقوں میں ہوتی ہے سمندر کے کنارے موجود وہ جگہ جہاں صرف رسوختار لوگ رہتے ہیں کراچی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی گلی نمبر تیس یعنی وہ سڑک جہاں داؤد ابراہیم کا گھر ہے اور اس بنگلے کا نمبر ہے سیتیس ذرا سوچ یہ جس پاکستانی زمین پر موجود داؤد کے ٹھکانے پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا بھلا اس کے نوالے تک زہر پہنچانے کی ہمت کس نے کی ہوگی حالانکہ یہ میڈیا ریپورٹس کا کہنا ہے کہ زہر کسی جاننے والے نے ہی دیا ہوگا داؤد ابراہیم کی موت بھارت کے لیے کسی خوش خبری سے کم نہیں ہوگی لیکن اس خبر پر تب تک خوش نہیں ہوا جا سکتا جب تک اس کی پوشٹی نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار داؤد ابراہیم کے مرنے کی خبر آ چکی ہے لیکن وہ سچ ثابت نہیں ہوئی پانچ جون دوہزار بیس انڈرورڈ کی کہہر سے زیادہ لوگوں کو کورونا کا کہہر ستا رہا تھا اسی وقت کراچی سے خبر آئی کہ داؤد اور اس کی پتنی کو کوویڈ ہو گیا ہے کچھ ریپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ داؤد کی وائرس سے موت ہو گئی ہے حالانکہ اس خبر کی ستیتہ کی کبھی پوشٹی نہیں ہوئی لیکن وائرس سے کراچی میں داؤد ابراہیم کے بھتیجے سراج کاسکر کی موت ضرور ہو گئی تھی 28 اپریل 2017 کو واتس اپ پر خبر پھیلی کہ داؤد ابراہیم کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے کچھ ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ اسے برین ٹیومر ہے اس کے حالت گمبیر ہے حالانکہ اس خبر کی بھی کبھی پوشٹی نہیں ہوئی بعد میں داؤد کے داہینے ہاتھ چھوٹا شکیل نے صاف کیا کہ ان اولڈ ڈان کا سواستے ٹھیک ہے اس کے بعد ایسی بھی خبریں آئیں کہ داؤد ابراہیم اپنے دونوں پیر کھو سکتا ہے ایک بھارتی ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق داؤد کو گینگرین نام کی بیماری ہوئی گینگرین باڈی کے ٹیشو میں بلڈ کی کمی کے کارڑ یا کسی بیکٹیریل انفیکشن کے کارڑ ہوتا ہے لیکن داؤد کو یہ بیماری ہوئی یا نہیں اس بات کی کبھی پوشٹی نہیں ہوئی اور اب پھر سے 17 دسمبر کو ایسی خبر پھر سے آئی کہ کسی انجان شخص نے داؤد کو زہر دے دیا ہے سوشل میڈیا ان خبروں سے ایک بار پھر بھرا پڑا ہے حالانکہ نہ تو پاکستان اور نہ ہی بھارت کے کسی آدھکارک سورس نے اس خبر کی پوشٹی ابھی تک کی ہے ایسے میں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ داؤد کے بارے میں کسی بھی خبر کو بنا ویریفائی کیے نہ ہی سچ مانا جائے نہ ہی جھوٹ پچھلے سال ایک ستمبر کو دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی NIA نے داؤد سے جڑی جانکاری دینے پر پچھس لاکھ روپے کا انام گھوشت کیا تھا NIA نے کہا تھا کہ داؤد لشکرِ طیبہ اور جیشِ محمد جیسے آتنگ کی سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے ریپورٹس کے مطابق داؤد نے ہزاروں کروڑ روپے کراچی اور اسلام آباد میں ریال ایسٹیٹ دھندے میں لگا رکھے ہیں کراچی میں داؤد کو اقبال سیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے فورپس کی ایک ریپورٹ کے مطابق داؤد ابراہیم اب تک کا سب سے امیر گینگسٹر ہے آٹھ سال پہلے 2015 میں فورپس نے داؤد کی سمپتے قریب 55,656 کروڑاں کی تھی اب سمجھئے جس پاکستان کی جڑ تک میں داؤد ابراہیم کی کالی کمائی کا پیسہ لگا ہوا ہے اسے تو وہاں کی سرکار پروٹیکٹ کرے گی ہی لیکن موجودہ حالات میں ایک تھیاری یہ بھی سامنے آئی ہے کہ داؤد کو زہر دینے کے پیچھے پاکستان کی سینا بھی ہو سکتی ہے پچھلے دو سالوں میں پاکستان راجنیتک اور آرثک روب سے جتنا کمزور ہوا ہے اتنا شاید پہلے نہیں تھا پاکستان کمزور ہو رہا ہے جبکہ بھارت کی دھاک کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے تو تھیاری کچھ ایسی ہے کہ پاکستان کی سینا کو اس بات کا ڈر ستا رہا تھا کہ بھارتی ایجنسیاں اگر داؤد تک پہنچ گئیں اور داؤد کو دبوچ لیا تو پاکستان پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح جیسے امریکہ نے پاکستان کے ایپٹ آباد میں گس کر لادے ان کو مارا تھا کہا جا رہا ہے کہ ایکسپوز ہونے کے ڈر سے اس بات کی سمبھاونہ ہے کہ پاکستان کی سینا نے ہی زہر دینے کی پلاننگ کی ہو شک کی وجہ اس لیے بھی مل رہی ہے کیونکہ لمبے سمیسے داؤد ابراہیم سینا اور ایجنسی کے اشارے پر ہی کام کر رہا تھا ویسے داؤد کی موت سے جڑی خبر کوئی پہلی بار نہیں آئی ہے حالانکہ اس بار بھی داؤد کی موت سچ ہوگی یا پھر محض ایک افوا اس کے پشتی میں وقت لگے گا لیکن یہ ضرور تہہ ہے کہ پاکستان کی ہوا اس بار کچھ بدلی ہوئی ہے حالانکہ پاکستان کے رکشہ معاملوں کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اگر داؤد ابراہیم کی موت کے خبر پاکستان میں سچ ہے تب بھی پاکستان اس کو کبھی سوئیکار نہیں کرے گا ریٹائٹ کیپٹن وجہ چکردھر کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی دویدہ ہے کہ وہ داؤد ابراہیم کی موت کو کبھی بھی پاکستان میں سوئیکار نہیں کر سکتا اس کے پیچھے ان کا ترک ہے کہ پاکستان نے اس بات کو انتراشتری منچوں پر سوئیکار ہی نہیں کیا کہ داؤد ابراہیم کو اس نے شرر دی ہے اگر یہ بات سچ ہے کہ داؤد ابراہیم کی پاکستان میں ہتیا کر دی گئی ہے تو بھی پاکستان اس کو نہ تو کبھی سوئیکار کرے گا نہ اس کی آدھیکارک پوشٹی کرے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی کوئی بڑی گھٹنا ہوئی ہوگی تو نشجد طور پر پاکستان سازش کر کے اپنے ہی کسی آتنکی کی ہتیا کروا کر اس بڑی گھٹنا کو دبانے کی کوشش بھی کرے گا تو دوستو اگر دیکھا جائے تو سیدھے طور پر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اس بار کی ہوا بتا رہی ہے کہ داؤد ابراہیم اس بار سچ میں مارا جا چکا ہے اور اس بات کی آدھیکارک پوشٹی پاکستان کبھی نہیں کرے گا تو چلی آج کے لیے بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہاں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہیں تو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں